جی سپلیمنٹی سناؤلہ مستی خیل صاحب جنابے سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں منسٹر صاحب نے جواب دیئے میں روں میں سر پیٹوں میں کیا کروں کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی قسم سر میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں پرسوں میں گیاں ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لیے کارتی کے پاس وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بیٹا کیسے گندوں بیچ رہے ہو آکھے جی ہم تو چھے ہزار روپے کی لے رہے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اس حوز کے سامنے آپ کے حکومت کے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے حکومت کے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے آپ نے خود کا ہے کہ ہم نہیں لے خرید نہیں سکتے آپ کس مو سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو گندوں میں امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر سترہ رب روپے کی گندوں امپورٹ کی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خدانہ لوڈا ہے جنہوں نے پاکستان کے پچیس گھڑکاشت کاروں کا حق ہی نہ ہے ان کے بچوں کی غزاچ ہی نہیں ہے اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا حوام گریبان پکڑیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے ابھی تو جنہوں نے جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے ٹائل لگا کے بیٹھتا ہے بات کر کے چلے جاتے ہیں کوئی پرسانے حالی رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قصہ زمیندار کا بیٹا ہے وکیل بن گئے ہو تم یار تم حقی حقی بات تو کرو اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو میرے ساتھ آئیں میرے ریاض حسین پیرزادہ بیٹا ہے زمیندار کا بیٹا ہے وہ بیٹھا ہے ہمارے بیٹھے ہیں آپ سوال کیجئے رشید اکبر خان نمانی بیٹھا ہے سوال کیجئے کہ یہاں پنجام میں گندوں بھا بھی خریداری شروع نہیں ہوئی جی سپلیمنٹی سناؤلہ مستی خیل صاحب جی سناؤلہ مستی خیل صاحب جنابے سپیکر میں آپ کا شکر گزار ہوں منسٹر صاحب نے جواب دیئے میں روں میں سر پیٹھوں میں کیا کروں کاشتکار کا کوئی پرسان حال نہیں ہے حکومت جو ہے وہ لمبی تان کے سوئی ہوئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ہوش حواس بھی نہیں ہے ان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کا اگر منڈیٹ لے کے آتے تو یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل ہوتے یہ عوام کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہے خدا کی قسم سر میں ابھی سیدھا گاؤں سے آ رہا ہوں پرسوں میں گیا ہوں سر ایک جگہ فاتح دینے کے لئے ایک آڑتی کے پاس وہاں کافی لوگ کاشتکار بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا بیٹا کیسے گندوں بیچ رہے ہو آکھے جی ہم تو چھہزار پے کی لے رہے ہیں یار کیوں جھوٹ بولتے ہیں قوم کے ساتھ عوام کے ساتھ اس حوز کے سامنے آپ کے حکومت کے کوئی پالیسی نہیں ہے آپ کے حکومت کے کوئی نکتہ نظر نہیں ہے آپ نے خود کہا ہے کہ ہم نہیں لے خرید نہیں سکتے آپ کس موں سے بات کر رہے ہیں آپ نے جو گندوں میں امپورٹ کی ہے اور موجودہ حکومت نے بھی سر ستر ارب روپے کی گندوں امپورٹ کی ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے یہ کون غدار ہیں جنہوں نے ملک کا خدانہ لوڈا ہے جنہوں نے پاکستان کے پچیس کورڑ کاشتکاروں کا حق ہی نہ ہے ان کے بچوں کی غزاچ ہی نہیں ہے اگر کوئی شامل ہوگا تو ان کا حوام گریبان پکڑیں گے یہ حکومت فیل ہو گئی ہے ناکام ہو گئی ہے ابھی تو جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا مجھے افسوس ہوتا ہے میرا بھائی منسٹر صاحب یہاں آیا ہوا ہے ٹائل لگا کے بیٹھتا ہے بات کر کے چلے جاتے ہیں کوئی پرسانے آلی رونا آتا ہے ہمیں خدا کی قصہ زمیندار کا بیٹا ہے وکیل بن گئے ہو تم یار تم حق کی بات تو کرو اب میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہاؤس کو میرے ساتھ آئیں میاں ریاض حسین پیرزاد ہے بیٹھا ہے زمیندار کا بیٹا ہے زمیندار ہے وہ بیٹھا ہے ہمارے بیٹھے ہیں بھائی پاکستان پیپا آپ سوال کیجئے زمینداروں کی اولاد بیٹھے ہیں رشید اکبر خاندوانی بیٹھا ہے سوال کیجئے کہ یہاں کہہ دیں کہ یہاں پنجاب میں گندوں بھا بھی خریداری شروع نہیں ہوئی امیر مقام بیٹھا ہے امیر مقام تو پاڑی لاکہ کہ وہاں گندوں نہیں ہوتی تو یہ ظلم میں میرا کہنے کا میں سر کوسٹن میرا یہ ہے کہ سپیکر صاحب اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جن جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے جس نے ذاتی کی ہے اور بقرار باقی سزا دی جائے جی منسٹر صاحب منسٹر صاحب سر میرے پاس کوئی ایسا جادو نہیں کہ میں تقریر کا جواب دوں پھر مجھے ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی اور مجھے بھی ڈسک مجھے بھی ڈسک بجوانا پڑے گے کاش وہ سوال کرتے میں اس کا جواب دیتا سر تقریر کا جواب تو نہیں ہو سکتا میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ اب سن لے نصر اب سن لے میں اگر میرے بھائی اس سے خوش ہوتے ہیں میں ٹائی کھول دیتا ہوں اس کے علاوہ بتائیں میں نے کیا کیا کھولنے بات یہ ہے بات یہ ہے نہیں آپ دیکھیں آپ وہ بات کریں وہ بات کریں آپ وہ بات کریں آپ آپ ایک سنجیدہ اگر آپ ایک سنجیدہ ایک سنجیدہ معاملے کو سنجیدہ معاملے کو آپ غیر سنجیدہ اور تماشا بنائیں گے تو اس کا جواب یہی ہے میں نے ارز کی ہے میں خود میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میں خود کاشتکار کا بیٹا ہوں میرے سے زیادہ نہیں پتا آپ کو بھی اتنی پتا ہے جتنا مجھے پتا ہے میں نے ارز کی ہے کہ جو وفاقی حکومت نے مستیخیل صاحب چالیس فیصد اضافہ کر سکتی تھی ہم نے کر دیا ہم نے رقم جو تھی وہ کرز لے کے گندم خریدی اس لیے کہ جس حد تک وفاق زخموں پہ مرم رکھ سکے رکھے صوبوں کو وفاق ڈکٹیٹ نہیں کرتا آپ اسی ایوان نے اٹھاروی ترمیم منظور کی ہے صوبوں کا اپنا اختیار ہے صوبوں نے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چار سو ساٹھ حرب کا کسان پیکج دے رہے ہیں تاکہ وہ کمپنسیٹ کر سکے گندم خرید کے بائیس پرسنٹ مارک اپ پہ رکھ کے جب فروح کی جاتی تھی تو آٹے کی قیمت غریب آدمی کے لیے چھ ہزار سے تجاوز سات ہزار سے تجاوز آٹھ ہزار سے تجاوز کرتی رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے اس بات کا آٹے کی قیمت نیچے آئی ذمہ دار پریشان ہے اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ ہم سب ملک بیٹھ کے اگر کام کریں گے تو ہمارے کسان بھائی کے لیے بہتری ہوگی اور انشاءاللہ بہتری ہوگی تقریروں سے نہیں ہوگی سپلمنٹری حسین تارک صاحب نہیں کرنے دیں کرنے دیں کرنے دیں اسد اسد صاحب کرنے دیں یہ بہت امپورٹن ڈیش کو ہم سیریس لے جائیں ہم سب ملک بیٹھ